ہیلو گائز ایڈیٹر اور یہ جو ایپ ہے گری اور وائٹ کلر اور بلیک کلر کا جو آئیکن ہے آپ یہ والا ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں پہلے میں آپ کو پب جی موبل کھول کے دکھاتا ہوں یہ میں نے اس لئے اوپر لائیو انفرمیشن آرہی ہے میرے پاس روگ فون ٹو ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے ایف پی ایس اس ٹائم پہ دے رہا ہے ادھر آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں تو میں اسے ادھر رکھ دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکیں ابھی اگر آپ میری سیٹنگز دیکھیں گرافکس کی تو ایلٹر ایچ ڈی اور فریم ریٹ ایلٹر ہے اور ایدھر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ مجھے فورٹی فریم ریٹس دیرہا فورٹی فریم ریٹس ایدھر شو ہو رہے ہیں مجھے تو ابھی میں آپ کو ایک گیم لگا کے دیکھنا اس طرح سے گیم چال رہی ہے اور آپ کو ادھر سامنے فریم ریٹ بھی شو ہو رہے ہوں گے کہ کتنے فریمز آ رہے ہیں میں فون پہ نہیں کھیلتا تو میں سیٹنگ ذرا کوپی کر لوں میں آئی پیڈ پہ کھیلتا ہوں تو میری فون پہ گیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتا ہے مجھے فورٹی فریم ریٹس دیرہی ہے فریم ریٹس دیرہی ہے تو اب دیکھ سکتے ہوں کہ فورٹی ایف پی ایس میں جو میں آبویں جا کے کو پبگی کو کلوس کر دیتا فریم کردیں جی کو کلوز کر دیا ہو اس کے بعد آپ نے یہ ایک سی ڈیٹر والا اےپ کھول لینے اور ادھر آپ نے اوپن فائل پر کلک کرنا ہے اکسٹرنال سٹوریج پر کلک کرنا ہے پھر یہ انڈرویڈ پر کلک کرنا ہے ایós کم آن میں نے سیلکٹ کر دیا یا ہو یہ یہ ہو یہ ہو یہ ا ہو یہ اوکے انڈرویڈ پر کلک کر دیا اس کے بعد ڈائٹا پہ اس کے بعد com.tencent.ig یہ والی جو ہے اسے اوپن کر لینا اس کے بعد فائلز پھر ue4 game shadow tracker extra دوبارہ shadow tracker extra saved اس کے بعد آپ نے جانا ہے save games میں اور ادھر active.sa یہ والی فائل آپ نے کھول لینی ہے تو اس پہ کلک کریں اور اوپر search پہ کلک کریں اور ادھر آپ نے capital letter میں لکھنا ہے fps اور ادھر آپ نے string کر دینا ہے اور find پہ کلک کر دینا ہے اور یہ جب search ہو جگا تو اگر آپ کو آپ کا frame rate settings میں ultra set تھا یا پھر maximum آپ کو ultra دے رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ادھر یہ جنسی ہے fps level int property اس کے بعد یہ کافی سارے ڈاٹ ہیں اور یہ center میں کر کے ڈاٹ ہے جو میں نے جب 05 پہ کلک کیا وہ select ہوئے اور اس کے بعد پھر player chat کو ایک text وغیرہ وہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ جو 05 آرہا ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ 00 ہے اور اس کے بعد بھی zeros ہیں تو آپ نے یہ 05 کو بھی اگر میں نے 90 fps پہ چلانا ہے تو میں اسے 07 کر دوں گا اور اگر آپ کا phone 90 نہیں صرف 60 fps سپورٹ کرتا ہے تو آپ نے اسے 06 کر دینا ہے تو اسے میں edit کروں گا اور ادھر میں new value میں 07 کر دوں گا اور string کی جگہ hex fragment کر دوں گا اور set value کر دوں گا تو آپ دیکھیں 07 ہوگے میں دوبارہ search پہ کلک کروں گا hex fragment کی جگہ string کروں گا اور find next کروں گا اب ادھر دوبارہ یہ 05 ہے دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی zeros ہیں value اس کے بعد بھی zeros ہیں میں اسے edit کروں گا new value 07 string کی جگہ hex fragment set value یہ بھی 07 ہوگی میں دوبارہ ایک دفعہ پھر search کروں گا hex fragment کی جگہ میں string کر دوں گا اور find کروں گا اب ادھر find next کرنا تھا تو مجھے اب دو دفعہ کرنا پڑے گا find next یہ دیکھیں ادھر بھی 07 ہوگا ایک اور جگہ پہ کرنا ہے تو میں اسے کروں گا find next اور یہ دیکھیں اس کے بعد بھی value 0 ہیں اس کے اوپر واللائن میں پھر left side سے بھی نیچے value 0 ہیں تو اسے میں 05 کو edit کر کے 07 کر دوں گا set value میں نے ایک غلطی کر دیا ہے یہ 05 ہے اسے edit کر کے new value hex fragment کلک select کرنا تھا اور اسے set value کر دیا تو یہ ہوگی set اب میں اسے save کر دوں گا اوکے اور میں دوبارہ جا کے pubg mobile کھولوں گا آپ نے اسے دیکھتے رہنا ہے اور آپ کو fps نظر آ جائیں گے کہ کتنے frames آ رہے ہیں وہ دیکھیں ابھی start میں 86 دے رہا مجھے اور میں گیم دوارا ہوں اور میں گیم دوارا ہوں یعنے کی ہم نے 90 fps پر سعت ہے اور اسے حلیت میں فرم ریٹ مجھے دے رہا ہوں چھتے ہیں ابھی اگر میں سیکٹنے میں جائوں آ رہا ہوں سیکٹنے میں اور گراپکس میں جاؤں کہ دیکھیں یہاں altra سعت ہے اور ultra HD اور اور لیکن وہ پیچھ میڑھ اب میں چینج کر دیا تو اس لئے میں There up 90 fps بے کھیلوں اس سے کہا جب آپ کو کھل سکتے ہیں تو ابھی میں سیڈیوٹ کروں گا شکریہ 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 شکریہ